بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سروت فلیم ہوں آپ سروت فلیم اوفیشل دیکھ رہے ہیں دو تین بڑی اہم خبریں ہیں جو اس وقت آپ لوگ تک پہنچنا بہت زیادہ ضروری ہے اس میں یہ کہ آج ہی نئیم پنجوتہ کی ملاقات ہوئی ہے تاریک انصاف کے چیئے من عمران خان سے کچھ وقالت ناموں کے اوپر انہوں نے دستخط کرا لیا پاور اوف وٹرنی انہوں نے لے لیا بگر جو بڑی اہم ڈیولپنٹ ہے کل ایک بہت ہی اہم سماعت ہونے جار ہے کہ عمران خان جو کہ تاریک انصاف کے چئے من ہیں ان کو اٹک جیل سے منتقل کیا جائے کل فوری طور پر اس کے اہم کیس کی سماعت ہونے جاری ہے اور اس کی سماعت کریں گے اسلام آدھائی کورٹ کے چیف جسٹر سامر فاروق صاحب اس کے اندر جو مختلف چیزیں ہیں جو ان کے لیگل ٹیم عدالت کے سامنے رکھے گی موزر جیل صاحب کے سامنے رکھے گی اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ عمران خان صاحب سابق وزیراعظم ہیں اور ان کے لیے ایک کلاس کی سہولیات ان کو فراہم کی جانی چاہیے اٹک جیل سے ان کی منتقلی ہونی چاہیے اس کے علاوہ نہ صرف ان کی لیگل ٹیم بلکہ ان کے فیملی کو بھی ایکسیس ہونی چاہیے کہ وہ تاریک انصاف کے چیمن عمران خان سے جا کر خود بھی مل سکے اور ان کے سہت کے لے کر بہت ساری ایسی چیزیں تھی جس کے اوپر قیاس آنیاں ہو رہی تھی اور حکومت نے اپنے توئین ان کا میڈیکل چیکہ بھی کرایا تھا مگر چونکہ ان کے موسٹ ٹرسٹیڈ جو پرسن ہیں وہ فیصل سلطان صاحب ہیں اس لیے انہوں نے یہ بھی اندر ایک شک ڈالی ہے جو عدالت سامنے ارضی رکھی جائے گی کل اب اسے چند گھنٹوں کے بعد رات گزرنے کے بعد جب اگلی صبح ہوگی تو یہ سمات ہوگی جس کے اندر کاجہ کے فیصل سلطان صاحب جو ہیں ان کو میڈیکل چیک اپ کی جو ہے وہ سہولت فرام کی جائے اور نہ صرف ان کو اجازت دی جائے بلکہ جو ان کا ایک پروپر چیک اپ ہو وہ ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب کی طرف سے ہونا چاہیے یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر کل ب� امرجنسی کی بنیادوں پر کل اس کیس کو جو ہے وہ سبات کے لیے مقرر کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ اب اسے چند گھنٹے پہلے تقریباً دیر دو گھنٹے پہلے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے جس میں یہ ویلوگ بنا رہی ہوں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے ایک اہم سٹیٹمنٹ آئی تھی وہ یہ کہ عمران خان صاحب کو ان کی چیئرمنشپ سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے اور کہا گیا کہ پارٹی کے ان در انٹر پاٹی الیکشنز ہونے چاہیے تاکہ آپ لوگ ایک نئے چیئرمن کا انتخاب کر سکیں جو پارٹی کو لیڈ کر سکے کچھ لوگوں نے سوشل میڈیا پر اس صفواہ کو جنم دیا ہے کہ شاید عمران خان صاحب کے بعد ان کی بہن تاریکن صاحب کو لیڈ کریں گی تو ایسا کچھ ہونے نہیں جا رہا شاہ محمود قریش صاحب نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس آج اسلامباد میں کی ہے جس میں عرور صاحب اور واشگاف الفاظ میں یہ بات بتا دی ہے کہ چیئرمن قاسم کے اببو تھے اور قاسم کے اببو ہی چیئرمن رہیں گے یعنی کہ عمران خان صاحب بھی چیئرمن تھے اور وہ ایک لیگل بیٹل ان کے لیے ان کی پارٹی لڑے گی کہ جو چیئرمن ہے وہ عمران خان صاحب کو ہی برقرار رکھا جائے ابھی بھی عمران خان صاحب ہیں اور آگے فردر بھی عمران خان صاحب کو رکھا جائے گا اب دیکھنا یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کے اوپر کیا اپنا پینترہ اپناتا ہے اور دوسری اس کے علاوہ تقریباً 48 گھنٹے باقی رہ گئے اس گورنمنٹ کے جانے میں اور 48 گھنٹے کی اس گورنمنٹ کے اندر جو ایک بڑی ڈیولپمنٹ آج سامنے آئی ہے وہ یہ کہ لندن میں بیٹھے میاں نواز شریف صاحب نے پاکستان کے اندر نگران وزیراعظم کے حوالے سے نام فائنل کر لیا ہے ابھی تک جو ہارڈ کینڈیٹ ہیں وہ حفیظ شیخ صاحب ہیں مگر دیکھنا یہ ہے کہ تقریباً ایک گھنٹے کے بعد یہ قرار کس کے نام پر نکلتا ہے مجھے اجازے دیجئے اپنا خیال رکھئے خدا حافظ مجھے دیجئے